اسلام علیکم دوستو دوستو میں اس گاڑی کا بریک شوٹ جو ہے نا وہ چینج کر رہا تھا میں نے کہا دوستان کے ساتھ شیئر کر دوں تو یہ دیکھیں یہ کام سے کمپنی کے بریک شوٹ لگے ہیں بلکل یہ زیرو میٹر ہیں ابھی آٹھ دل بھی نہیں ہوئے ان کو ڈالے ہوئے تھے تو کہیں سے یہ کسٹمہ ڈلوا کے آیا ہے تو اب اس کی مپ کو پوزیشن دکھاؤں کہ یہ دیکھیں یہ کہاں پہ جا کے یہ بریک کا جو ہے نا یہ رک رہا ہے یہاں اس کے آگے جو ہے نا وہ بریک گوٹی آ جاتی ہے ایک سال والی تو یہاں پر بھی یہ بریک کام نہیں کر رہی ہے اس کا مصر یہ ہے کہ اس کے بریک شوٹ جو ہے نا اتنے بھی نہ گسے ہیں اتنے اور نہ اتنا بریک کام کر رہی ہے اب دیرتے ہیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے میرے حساب سے یہ بریک شوٹ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر جینون بریکشیو ڈالوں گا آپ کے سامنے پھر میں آپ کو چیک کر رہتا ہوں اور لوکل میں اور جینون میں کتنا فرق ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ فارس جو ہے نا وہ اب جینون ڈالا کریں اب یہ والے بریکشیو کسٹمر نے لیا تھا ساڑھے تین سو روپے کے ٹھیک ہے اب یہ ہے سات سو روپے کے اب رقم کا کتنا فرق ہیتا ہے دھائی سو روپے کا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دونوں سب سے پہلے تو آپ یہ ایک والٹی دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ان سپرنگ کو لے لیتے ہیں اس کے سپرنگ اور اس کے سپرنگ میں زمین اسمان کا فرق ہے یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے یہ کتنا لمبا ہے کتنا اچھا کام کرے گا اور یہ کتنا چھوٹا ہے کتنا اچھا کام کرے گا یہ آپ لیتے جان سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آتے ہیں یہ بریکشو کی کوالٹی کے اوپر یہ ہے بریکشو کی کوالٹی یہ ہے اٹلے سونٹا کا جینیم یہ ہے سی آر ایل ایف کمپنی ہے کوئی لوکل کمپنی ہے اس کا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کی بارڈی دیکھ لیں اور اس کی بارڈی دیکھ لیں کتنی فرق ہے اس کی بارڈی اور اس کی بارڈی میں یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ اکثر ٹوٹ بھی جاتے ہیں یہ یہاں سے ہی ٹھوٹا ہے جب بھی ٹھوٹا ہے یہاں سے ٹھوٹا ہے تو کوشش کیا کریں کہ اب بریکشو جو ہے نا وہ جنرون ڈالا کریں یہ زندگی کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ایسا نہ کیا کریں اگر بریک کام نہیں کرے گی تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی حادثہ بھی آ سکتا ہے اللہ نہ کریں تو کوشش کیا کریں کہ جنرون بریکشو جو ہے نا وہ استعمال کریں پارس توکل بھی آپ جنرون لگائیں تو زیادہ بہتر ہوگا اب جس کو لگا لیتے ہیں بریکشو کو اچھا بریکشو کے اندر آپ نے آہل کا استعمال کہیں بھی نہیں کرنا یہ آپ نے ذہن میں رکھ رہا ہے آہل اگر لگائیں گے نا تو وہ ہو سکتا ہے ایک قطرہ بھی گر گیا تو اس کے اوپر آ گیا تو وہ آپ کے بریکشو کام نہیں کرتے پھر وہ ٹھیک ہے آہل کا بریکشو کے اندر کہیں بھی آہل کا استعمال نہیں ہوتا اب یہ دیکھیں یہ قوالٹی کا فرق دیکھیں اب یہ زیادہ سے زیادہ تین سے چار دن چلے ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے سات دن چلے ہو یہ تو قسمت بتا رہا تھا کچھ دن پہلے میں نے دلوائے تو اب یہ آپ کے سامنے یہ بریک پکر بھی کر رہی ہے یہ ساری ٹھیک ہے اور پلے دیکھیں کتنا کم ہے ٹھیک ہے تو یہ اب اور چیز آپ کو دکھاؤں میں حالانکہ اس کی سلیپ جو ہے نا وہ اندر سے ہلکی سی کمزور ہے اتنی کمزور نہیں ہے کہ ختم ہے بالکل ہلکی سی کمزور ہے لیکن یہ بریکش ہوتا اتنا اچھے چلیں گے اس کے اندر سے کم سے کم جو ہے نا چھ مہینے تک جو ہے نا اس کو بریکش ہوتی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس کا سلیپ لگوانی کی ضرورت ہے تو یہ چھوٹی سی میری اگاہی سی دوستوں کے لیے کسٹمر کے لیے اور جو خود کام کرتے ہیں یا کوئی مکینک کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو کوشش کیا کریں کہ اچھا سمان ڈالا کریں پارٹس جنوان ڈالا کریں تو اس سے کیا ہے کہ اس کی لائف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو یہ بریکش ہوتی میں نے آپ کو دکھا دیئے آپ کو فکٹر کی بھی دکھا دیا سب کچھ دکھا دیا آپ کو اس کی پرائز بھی ہوئے نا وہ ہے سات سو روپے جینئی انٹیٹ ہے باقیس میں ابھی تک کاپی بھی ہو سکتا ہے آگئی ہو ہمیں تو نہیں مل رہی ادھر شاید کاپی بھی آگئی ہو کیونکہ اچھا سمان کا سمان اکثر جو ہے نا وہ کاپی عام ملتا ہے تو کوشش کرنی ہے آپ نے کسی اچھی اجنسی سے یا کسی اچھے شروم سے یا کسی اچھی شاپ سے آپ نے بریکش پرچیز کرنے ہیں تاکہ دیکھ لیں کہ کہیں پہ آپ کو دو نمبر نہ مل جائیں تو یہ میرے پاس ایک چھوٹا سا ٹاپ انٹر میں نے کہا بریک کا جو دوست میں نے ساتھ شیئر کر دوں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے گی اسلام علیکم